موسیقی اس پہ یہ قابل رشک نہیں ہے یہ جیلیسی کے قابل بھی نہیں ہے حسد بھی آدمی ایسی چیز پہ کرے جو واقعی قابل حسد ہو یہ کوئی حسد بھی نہیں ہے اس پہ جیلیسی بھی نہیں ہوتی ہے ہاں بچارہ ہم وہیں کے وہیں ہیں بھائی بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے مسافر خان ہے تھوڑے دنوں مر کے قبر میں دونوں جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی لاش پہ ہوں گے کیڑے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کلیفٹن سے آیا ہے پٹھیل پاڑا سے آیا ہے یا مچھر کالونی سے آیا ہے قبر کے کیڑے دیکھتے ہیں ادھر آنکھ بند ادھر سارا پروٹوکول ختم کچھ بھی نہیں دیکھتے کیڑے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کیڑوں کو بہت بڑا کیڑا ہے تو وہ ایک آدمی درخ پہ چڑھا تھا نا میں نے سنایا تھا یہ بہت پرانا ہو گئے درخ ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوہ دیتے تھے جو بھی آ رہا ہے کیڑے کیڑوں کی دوہ نزلہ ہو رہا ہے کیڑوں کی دوہ کیڑے تاکہ مر جائیں پیٹویٹ لوگوں نے کہا یار یہ کیا پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے یار ہر ایک کو ایک ہی پڑیا دے رہے ہیں کیڑے مار دو اس کے ایک دن ایک آدمی درخ پہ چڑھا نیچے گر گیا ہڈی ٹڑو گئی حکیم صاحب نے اس کو بھی کیڑوں کی دوہ دی انہوں نے کہا یار اس کا کیڑوں ٹانگ ٹوٹی بھی ہے حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تب ہی تو چڑھا تھا درخ پہ تو واقعی یہ بالکل صحیح دوہ دی آرام سے بیٹھا رہتا نا یہی سے کوئی ٹڑڑا لا کے پھل توڑ دیتا تو ہم نے نا جیسے اس آدمی نے خامخہ میں اپنے لئے ٹینشن پالی کے نہیں پالی درخ پہ چڑھا گر گیا تو یہ جو کسی کا منگلہ دیکھ کہ حضرت یار میرے پاس بھی ایسا ہو یہ بھی آپ کی خامخہ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے ٹینشن کچھ ہوتی ہیں واقعی سچی مچی کی ان میں آدمی ٹینشن میں آئے سمجھ میں آتا ہے یہ ٹینشنیں اپنی بنائی ہوئی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو میرے پاس ایسی گاڑی ہو میرے پاس ایسا بنگلہ ہو آج سے سو سال پہلے لوگوں کی بہت سے لوگوں کی بڑی لیکشری لائف تھی کوئی لندن کا یوکے کا بادشاہ تھا کوئی سعودیہ کا بادشاہ تھا کوئی لیویہ کا بادشاہ تھا سارے کہاں ہیں سب مرکھ پکے ختم تو جو ان پہ رش کیا کرتے تھے آج وہ افسوس کر رہے ہوں گے یار کل لوگوں پہ ہم نے ٹائمز آیا کیا اپنا تو جب قارون کو اللہ نے زمین میں دفن کیا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسائے آئے تو فوراں دنیا پر اس لوگ کہنے لگے ارے بھئی اصل بات تو یہ کہ اللہ جس کو چاہے روزی زیادہ دی جس کو چاہے کم کر دے یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے لولا امن اللہ بنا اگر اللہ علینا اللہ اگر ہم پہ رحم نہ کرتا اللہ خاصافہ بنا ہم بھی دھس جاتے ہمیں بھی اللہ نے شکر اتنی دولت نہیں دی تھوڑا ہی دی ہے تاکہ تھوڑا اللہ بھی یاد رہتے غریب جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے ہری ہری سوچتی ہے سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی یاشی کروں میں تو یہی بات ہے تب ہی قرآن جنت کے قرآن دنیا میں عجر کی وعدے نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا عجر بہت تھوڑا قرآن کہتا ہے نہ میں ڈالر میں عجر دوں گا نہ میں پاکستانی کرنسی میں تو اللہ ویسے بھی نہیں دے گا عجر کیونکہ اتنی نیکی کی آپ نے آج اللہ نے ایک کروڑ روپے دی اگلے دن وہ کروڑوں کی ویسے یوں دو ٹکے کی بھی نہیں اس لئے اللہ پاکستانی کرنسی میں تو جس کو تنخواہ مل رہی ہے تو سمجھ لو یہ قدرت یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے یہ اللہ کے کوئی فضل نہیں ہے تو اللہ نے دنیا میں کیونکہ چیزوں کا عجر رکھا ہی نہیں ہے دے دے اس کی رحمت ہے بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے وعدے کی ہیں کس کے آخرت پھر آخرت میں جو وعدے کی ہیں بڑے خاندانی ہیں جنت سے کم کوئی عجر نہیں ہے بات جہاں شروع ہوتی ہے جنت سے اور کمال ہے آپ تورات اٹھا کے دیکھیں جو اتنی قدیم کتاب ہے نا تورات آسمانی کتابوں میں جو یہودیوں کی ہے اس میں بھی جگہ جگہ جننت میں نے تو پڑھی ہے نا اہد قدیم اہد جدید آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی جگہ جگہ جننت یعنی اتنی تحریف یہودی عیسائیوں نے کی مگر وہ جنت اور جہنم کو ان کتابوں سے نہیں نکال سکے جہاں بھی نیک لوگوں کے عمال کا تذکرہ آتا ہے جنت 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 باغ اور ہمیشہ ایک چیز باغ اس کے نیچے نہرے بہتی ہیں باغ اس کے نیچے اپنے نیک بندوں کو میں ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں نیک بندوں کو باغات دوں گا جس کے نیچے نہیں اللہ تو نہروں کا اتنا تذکرہ کیوں کر رہے وہی کچھ اور کہتے نہیں بات جہاں شروع ہوگی میرے نیک بندے ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں اور جنت باغ کو نہیں کہتے انتہائی سیاہ گھنے باغات کو کہتے ہیں کیوں جنت کا جو لفظ نکلا ہے نا آپ نے لفظ سنو گا جنون اور مجنون اور جن یہ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں ان کا جو مادہ اشتقاق ہے نا جہاں سے یہ لفظ نکلیں یہ ایک ہے جن کا جنہ یا جنہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے دھانپ لینا قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ جب ابراہیم کو رات نے دھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا تو جنہ کا معنی کیا ہوتا ہے دھانپنا مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں اس کی اکل کو دھانپ لیا ہوتا ہے اکل کام اکل بند ہو گئی ہے نا اس کی گویا پردوں میں لپڑ گئی ہے جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں ڈھاپاوائے چھپاوائے نظر نہیں آرہا اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ نظر نہیں آرہا تو نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے یہ آملوں کو نظر آرہا ہوتا ہے پھر بھی آمل ہمیں نظر آتے ہیں اس کا مطلب ان کو بھی نظر نہیں آتا ہے اگر آملوں کو واقعی میں جن نظر آرہا ہوتا تو ہمیں آمل نظر نہیں آتے وہ خوف سے مر چکے ہوتے تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں چھپیوی چیز ہے نظر نہیں آتی تو اگر آلہا ہے موسیقی